بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو کچھ میں دو مریان آج میں آپ کو بنانا سکھا لیوں جی ریڈ بینز بنانا سرخ لوبیا یا راجم بنانا یہ بہت ایزی کہ میں آپ کو بتاؤں گی اور آپ لوگ جب بھی لوبیا بنائیں اسے رات بار بگو دیں یہ میرے پاس آئے کہ لوبیا اسے میں نے رات بار بگو دیا تھا میں آپ کو پریشر کوکر میں بنانا سکھاؤں گی پریشر کوکر میں بہت ہی ایزی بن جاتا ہے ایک پریشر کوکر لے گیا اور اس میں ڈال دیں گے لبیا اور اس میں ہم ڈال دیں گے ڈیوین ڈیٹ کلو پانی ڈال دیں گے نمک اور ڈیٹ کلو دیں گے پانی ورور ڈیٹ کلو یہ ڈال دیا ہے سامنے پانی اور اب ہم اسے گھلا لیں گے آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ پانی ڈال سکتے ہیں مجھے تھوڑا پتلہ چاہیے تو میں زیادہ پانی ڈال رہی ہوں اور اب ہم اسے ہائی فلیم پر تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے گھلا لیں گے اچھے سے مکس کریں گے تاکہ اس میں اچھے سے مکس ہو جائے اور آدھے گھنٹے تک ہمیں اسے پکانا ہے اور پھر میں آپ کو اس کے اس کا تڑکہ بنانے کا طریقہ بتاؤں گی یہ دیکھیں گے لوگیاں ہمارا بہت ہی اچھے سے گل چکا ہے اور یہ میرے پاس ہے ادھرک لیسن کا پیسٹ ٹو ٹیو سپون دو میرے پاس ٹیماتر ہریمچ ان کو میں نے اچھے سے کٹ لیا ہے ہاف ٹی سپون نمک حلدی پاوڈر وان ٹی سپون لال مچ پاوڈر وان ٹی سپون میرے پاس گرم مسالہ پاوڈر اور ایک میں نے لیا ہے آنین اس کو میں نے آئل گرم کیا اس میں ڈال دیئے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے ادھرک لیسن کا پیسٹ اور اب ہم ان کو اچھے سے براؤن کرنیں گے یہ دیکھیں جی پیاس ہمارا اچھے سے اور ادھرک لیسن پیسٹ اچھے سے براؤن ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ڈال دیں گے تمام سپائسز اور ٹوماتر ڈال دیں گے اور اب ہم اسے لوف لیم پر ٹوماتر جگل جانے تک پکائیں گے یہ دیکھیں جی ہمارے ٹوماتر بہت ہی اچھے طریقے سے گل چکے ہیں اب ہم اس میں ڈال دیں گے بویڈ لو بیا یہ دیکھیں جی اور اب ہم اس میں ہارا دنیا ڈال دیں گے ہمارا بہت ہی اچھے سے لو بیا بن کے تیار ہو چکے ہیں امید ہے کہ آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو میرے جانب کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے شیئر کرنا ہے آپ لوگ سے چاولوں کے ساتھ کھائیں روٹی کے ساتھ کھائیں اور اگلی ریسپی کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ